وزیراعظم نے جو رابطے کیے ہیں دوسری جانب پی ڈی ایم نے جو اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ان دونوں میں سے مصبت کارکردگی اور مصبت اقدام کس کا دکھائی دیتا ہے پی ڈی ایم کا فیصلہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا یا وزیراعظم کا اعتماد کا بھوٹ لینے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ دیکھیں یاسر اگر تو ہم دیکھیں اگر غور کریں کہ ان دونوں کا آپ نے کہا موازنہ کریں تو موازنہ کریں تھے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اچھا فیصلہ کیا دیکھیں اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو تمام اپوزیشن آج بھی یہی شورٹ ڈالتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل ان کے خلافت میں اعتماد ہو گئی ہے ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ اب حکومت کا احل نہیں ہے ان کو ایک کرسی چھوڑ دینی چاہیے دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر میرے لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں اگر واقعی مجھے لوگ پسند نہیں کرتے میرے وزراء کے مطلق کہا جا رہے ہیں میری ارکان اسمبلی کے مطلق کہا جا رہے ہیں تو کیوں نہ پھر میں ایک چیک کر کے دیکھوں اور جو میرے خلاف ہے سامنے کھل کے آجے گا جو میرے خلاف نہیں ہے وہ بھی سامنے آجے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں جرت مندانہ اقدام ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت میں جب آپ ایک بہت بری اشکست آپ کو ہوئی ہو وہ ایک سینیٹر نہیں ہے اس پہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی تھی آپ پوزیشن ساری اس پہ کرتی تھی دیکھیں اس پہ آپ دیکھیں کیسی چیز ہے کہ مسلم لیگ نون نے پہلے مٹھائیاں بانٹی گلانی صاحب کے ناہل ہونے پہ پھر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں ان کے سینیٹر بننے پہ صوبہ خیبر پختونہاں میں وہ نہیں ہے سندھ میں وہ نہیں ہے ان کے پاس نشست نہیں ہے کے پی کے میں ان کے پاس نہیں ہے بلوچستان میں ان کے پاس نہیں ہے اس کے باوجود وہ سب کہہ رہے ہیں تین اکائیوں میں وہ نہیں ہیں اس کے باوجود وہ اسی پہ ہے کہ عمران خان کی قومت کو ختم ہونا چاہیے عمران خان نے جرتبن دانا اقدام کیا میری نظر کے مطابق اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا اگر واقع عمران خان مان لے 180 ووڈ لے جاتے ہیں 179 ووڈ لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذات پہ اعتماد ہے بہت سے ارکانی اسمبلی کو چاہے جو بگ گئے ہیں جن کے مطلب کہا جا رہا ہے وہ بھی مجبوری کی صورت میں آئے ہیں تو مجبوری کی صورت میں تو اعتماد کے وقت بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں یہ اصر یہ چیزیں تو سامنے آتی ہیں اور کل جو ہوگا آپ کو بتا ہے وہاں پہ ہلکا بھی لکھا جائے گا سارا کچھ لکھا جائے گا نام ارکانی اسمبلی رکنے اسمبلی ہلکا کون سا ہے یہ ساری چیزیں کار لکھی جائیں گے تو یہ سارا کچھ ہے یہ براہ اہم پی ٹی ایم نے جب پی ٹی ایم کا جہاں تک معاملہ ہے دیکھیں پی ٹی ایم نے یہی کرنا تھا میری پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ ایک طرح پی ٹی ایم اس معاملے پہ آئے کہ کوئی اجلاس میں شرکت نہ کرے اور دوسری طرح وہ اسلام آباد میں کٹھے بھی ہیں ہو سکتا ہے وہ اجلاس کو خراب کرنے کے لئے اچانک فیصلہ تبدیل کرنے ہو سکتا ہے وہ اجلاس میں جا کے اچانک اجلاس کو خراب بھی کرے یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ حکمت ایملی 1 حکمت ایملی 2 وہ پلان 1 پلان 2 جو ہے دونوں پہ کام کر رہے ہیں دیکھیں کل کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں براہم دن ہے وزیر اعظم اگر اعتماد کا ووڈ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی ہے اور بہت سی چیمگوئیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اعتماد کا ووڈ لینے کے بعد کوئی ایسا برا فیصلہ نہ کر دے جو اپوزیشن پر بجلی بن کے گرے دیکھیں ذہن میں رکھے گا اگر وزیر اعظم اعتماد کا ووڈ لینے کے بعد کہتے ہیں میں نے اعتماد کا ووڈ لے لیا ہے وہ تو ذہنی طور پر تیار ہے یہاں تک کہ میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لئے بھی تیار ہوں وہ نئے الیکشن کے لئے بھی تیار ہیں کہ اگر وہ زیادہ کوئی تنگ کرے گا تو تو اس کے بعد اگر ان کو ایسا اقدام کر دیا کسی اور طرف بات چلے گئی تو پھر تو اس کے ہاتھ کی آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں اپوزیشن اپوزیشن کہاں کھری ہوگی یا صرف آنے والے دن جو ہیں ہم آپ کو آج آپ نے پروگرام میں یہ بھی بریک کریں آنے والے دن جو ہیں ایک جھٹکہ لگا ہے حکومت کو مجھے لگ رہے کہ آنے والے دن میں دنوں میں کوئی بڑا جھٹکہ جو ہے اپوزیشن کو بھی لگ سکتا ہے یعنی آپ کے نظر میں ایک بڑا جھٹکہ اپوزیشن کو لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے آگے جا کے میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا اور جب میں چیزیں بتاؤں گا سامنے آجیں گے